لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ہم مورکہ فراس کو ڈسکس کریں گے جب خالد نے پرچم اسلام عراق پر لہرا دیا اور عرب قبائل آپ کے تابع ہو گئے تو آپ نے فراس کا خط کیا جو شام عراق اور جزیرے کی سرحد پر ہیں تاکہ اپنی پشت کو محفوظ کر لیں اور جب سرزمین سوات کو پار کر کے فارس کا رخ کریں تو پیچھے کوئی خطرہ باقی نہ رہے لیکن جب مسلمان فوجیں فراز میں جمع ہوئیں تو رومیوں کو غصہ آیا اور آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے سے قریب فارسی فوجوں سے انہوں نے مدد طلب کی حالانکہ آپس میں دشمن تھے لیکن یہاں پر انہوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد طلب کی کیونکہ مسلمانوں نے فارسیوں کی شان و شوقت کو ختم کر دیا تھا اور وہ ظلیل و خوار ہوئے تھے تو فارسی تو غصے سے بھرے ہوئے تھے ساتھ رومیوں کو بھی غصہ آیا کہ یہ کون نئی طاقت یہاں بھر رہی ہے جو ہمارے بھی علاقے کھا رہی ہے ان کے بھی علاقے کھا رہی ہے ان کے علاقے کھانے کے بعد پھر اب ہماری طرف متوجہ ہوگی اور پہلے بھی وہ بڑے بھرے ہوئے تھے کیونکہ ادھر نجاشی کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ مسلمان ہو گئے ادھر عرب بعض نصارہ وہ مسلمان ہو گئے علاقے فتح ہو گئے تو وہ بھی آپ سے باہر ہو گئے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ فارسیوں کی طرف ان سے کہا کہ بھئی آپ بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں پر مل کے حملہ کریں تو انہوں نے فوراں رومیوں کی دعوت خبول کر لی اور ان کی امداد کے لیے تیار بھی ہو گئے اس طرح رومیوں نے تغلب ایاد اور نمر قبائل عرب سے مدد طلب کی انہوں نے بھی ان کی دعوت پر لب بیک کا کیونکہ وہ اپنے رواسہ اور سرداروں کے قتل بھی بھولے نہیں تھے تو اس طرح اس مورکے میں روم بھی شامل ہو گیا فارس بھی شامل ہو گیا اور عرب کی فوجیں جو مسلمانوں کے خلاف کی ہیں سب جمع ہو گئے تو جب یہ لوگ فرات کے ساحل پر پہنچے تو مسلمانوں سے کہا یا تو تم دریہ پار کر کے ہمارے پاس آؤ یا ہم آتے ہیں خالد نے کہا تم ہی پار کر کے آؤ انہوں نے خالد سے کہا آپ لوگ ذرا یہاں سے ہٹ جائیں تاکہ ہم دریہ پار کر لیں خالد نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن تم دریہ پار کر کے ہم سے نیچے علاقے میں آؤ یہ واقعہ پندرہ ذلقادہ بارہ ہجری میں پیش آئے ابھی یعنی کہ حج کا سیزن نہیں آیا تھا رومیوں اور فارسیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اپنے ملک کو بچاؤ یہ شخص دین کی بنیاد پر لڑتا ہے اور عقل و علم رکھتا ہے واللہ یہ ضرور غالب آئے گا اور ہم ضرور رسوہ ہوں گے پھر انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہ کی اور دریہ پار کر کے خالد سے نجلے حصے میں آگئے جب سب آگئے تو رومیوں نے کہا الگ الگ ہو جاؤ تاکہ آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے اور کہاں سے خطرہ ہے چنانچہ ایسے ہی کیا اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالی نے رومیوں کو شکست دی خالد نے مسلمانوں سے کہا ان پر ٹوٹ پڑو ان کو ذرا محلت نہ دوشی شہ سوار اپنے ساتھیوں کے نیزوں سے دشمن کی ایک جماعت جمع کرتا جب جمع ہو جاتے تو مسلمان انہیں قتل کرتے تھے اس طرح اس مورکے میں ایک لاکھ افراد قتل ہوئے اور خالد نے فراز میں دس روز قیام کیا اور پھر اسلامی فوجوں کو ہیرہ کی طرف کچھ کرنے کا حکم کیا تو اس طرح مسلمانوں نے پہلی مرتبہ ایران اور روم کی دونوں سپر طاقتوں اور ان کے ہم نبا عرب فوجوں کا مقابلہ کیا اس کے باوجود اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی اور بلا شبہ یہ مورکہ تاریخی اور فیصلہ کن مورکہ رہا اگرچہ اس کو وہ شورت حاصل نہ ہوئی جو دیگر بڑے مورکوں کو حاصل ہوئی کیونکہ اس سے کفار کی اندرونی قوت ختم ہو گئی خواہ وہ ایران سے تعلق رکھتے ہوں یا روم سے یا عرب اور عراق سے عراق میں خالد سیف اللہ نے جو مورکے سر کیے خاک میں مل گئی پھر اس کے بعد ان کو ایسی جنگی قوت حاصل نہ ہو سکی جس سے مسلمان خوف زدہ ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاءُ